مٹنجے بھی کچھ نہیں کھاتا اور تارہ بھی کچھ نہیں کھا رہی ہوتی اور سوچ رہی ہوتی ہے مٹنجے کی کوئی خبر نہیں آئی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں اس نے اور پھر کنر پوچھتی مٹنجے سے پر کیوں نہیں کھائے گا تو اور پھر مٹنجے کہتا ہم کو سسیلہ کیا داری اور پھر آگے آپ لو دیکھیں گے کی مٹنجے سوچ رہا ہوتا دو دن ہو چکے مجھے یہاں اور بہا تارہ کی جان نکل گئی ہوگی فکر کے مارے اس تک خبر میں کیسے پہنچاؤں کلابتی کہتی ہے یہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا پولیس بالے کے کھاک آئیں گے ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ دھونڈ کر کھاک جائیں گے اور نیوز دیکھ رہی ہوتی کلابتی نیوز میں آ رہا ہوتا ہے کلابتی کو ڈھونڈنے کے میں پولیس نے کنروں کے کئی ٹھکانوں پر چھاپا مارا ہے لیکن کلابتی کا ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چلا ہے اور کہتی کلابتی پتا چلے گا بھی نہیں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی نرمیلا تارہ سے کہتی ہیں تارہ میں تنجے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے تب ہی آدھی کہتا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے اور پھر تارہ کہتی کر سکتے ہیں کیونکہ اب جو کرنا ہے وہ ہمیں ہی کرنا ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی اندھنی کہتی ہے میٹھی سے بڑی خوش لگ رہی ہو کوئی خاص بجے ہے اور پھر میٹھی کہتی بجے ہے اور بہت بڑی بجے ہے جب سے بابا اس گھر میں باپس آئیں تب سے تمہارا تمہارا آدھی پر دورے ڈالنے کا کائکرم بند سا ہو گیا ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی تارہ آ جاتی اور کہتی ہے اچھا بہت جبان چلنے لگی تیری سب سنا میں نے اور کیا کہا تُو نے میری بہن تیرے پتی پر دورے ڈال لئی ہے اور کہتی تارہ میٹھی اسے ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بہت سندھر ہے اور اگر اپنے کو سمجھانا ہے نا تو اپنے پتی کو سمجھاؤ خود میری بہن پر لٹ دو ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ تُو اس کے لائک ہی نہیں ہے سوچ کیا رہے یہ کھانا بنانا بھونک لگی ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی تارہ نندو کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے ارے میٹھی تو پاگل ہے اور پھر نندو کہتی وہ پاگل ہے لیکن بات تو صحیح بول لی ہے نا تارہ تب سے جہراج گھر پہ آیا میں آدھی کی طرح پیار سے دیکھ بھی نہیں پائی ہوں اور پھر تارہ کہتی جس دن رد پہ تب یہاں آ گیا نا تب تو تُو آدھی کے ساتھ ایک کمرے میں کھڑی بھی نہیں رہ پائی گی اور پھر سے تجھے بہا دس پتنی بننے کا ناٹک بھی تو کرنا پڑے گا اس بار تو تُو سچ میں عدیت سے ہاں دھو بیٹھے گیا اور تب ہی نندنی کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا اور پھر تارہ کہتی رد پہتاب زندگی بر کلابتی نہیں بننے والے اور پھر تارہ کہتی اب تُو سوچ کیا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کی کلابتی کے رد پہتاب کی روپ میں آنے سے پہلے تُو اسے پولیس سے پکڑوا دے گی اے نہیں ایسا کیوں کرے گی تُو تجھے تھوڑی نہ پتا ہے کلابتی کہاں آئے اور پھر نندو کہتی پتا ہے بتاتی ہے صبح ہی ان کا پھون آیا تھا اور پھر تارہ کہتی کیا کہتی تجھے پتا کی رد پہتاب کہاں ہے اور کہتی کہیں تو پولیس کو پھون کر کے اس کا پتا تو نہیں بتانے والی اور تب ہی نندنی پھون کر دیتی ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ نندنی نے جو جگہ بتائی ہوتی ہے پولیس والے کو پولیس وہیں پہنچ جاتی اسی جگہ پر اور کلابتی کو دھونڈ رہی ہوتی ہے اور تب ہی کلابتی کو پتا چلتا ہے کہ پولیس یہ لوگ یہاں کہاں سے آگئے اے اگر پکڑی گئی تو رد پہتاب کبھی نہیں ملے گا پولیس کو اگر رد پہتاب نہیں ملا لوگ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے تو تو فس گئی کلابتی تو تو فس گئی اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ پولیس ہر جگہ دھونڈ رہی ہوتی ہے اور کہتی پولیس سب جگہ دیکھ لیا کہیں کچھ نہیں ملا اور تب ہی ایک پولیس والا کہتا سر ایک کمرہ دیکھنا باقی ہے اور پھر سب ہی پولیس والے اسی کمرے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ کلابتی کہتی پولیس نے چاروں طرف سے گھیل لیا اب میں کیا کروں کیا کروں اور پھر جیسے ہی پولیس کمرے میں آتی ہے کلابتی اپنا بھیس بدل کر ردر پیتاب بن جاتی ہے اور اپنے آپ کو رسیوں میں باندھ لیتی ہے اور تب ہی پولیس والے دیکھتے ہیں ردر پیتاب اور کہتے ہیں کھولو انہیں جلدی اور پھر پولیس والا اپنے سینئر کو فون کرتا اور کہتا ہے سر بھو ردر پیتاب جی ہمیں مل چکے ہیں پر کلابتی فرار ہو گئی ہے تو ایسے ہی فرنڈس آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو فرنڈس اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائیب اور بیل آئیکن کو آل پہ کر کے پریس کر دیجئے گا جس سے کہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو فرنڈس میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے بائی بائی